گندم کے دھانوں پر اس چھوٹے سے وظیفہ کو کریں جو کہ اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا ایک بار آپ اس عمل کو کریں گے پھر رزق کو اپنی آنکھوں سے برستہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی گیپ سے آپ کی مدد کرے گا کیسے رزق کی برسات کرتا ہے یہ اتنا چھوٹا اور اتنا آسان عمل ہے اس عمل کو ایک چھوٹا سا بچہ بھی کر سکتا ہے صرف ایک لفظ کا وظیفہ بتاؤں گا آپ نے تھوڑے سے گندم لے کر آنی ہے کہ عمل کو کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے دوستو آپ نے تھوڑا سا گندم لے کر آنا ہے جیسے کہ آپ بھائی دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا گندم لے کر آیا ہوں آپ اس عمل کو کس بھی دن کے وقت کر سکتے ہیں لیکن یاد رہے آپ نے فجر کی نماز کے بعد ہی اس عمل کو کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد آپ نے تھوڑا سا گندم لے کر اپنے ہاتھ پہ رکھ لینا ہے اور مسلح پر بیٹھ جانا ہے اور اس عمل کو کرنا ہے اس عمل میں اکیس دانے آپ نے الگ کرنے ہیں گندم کے اکیس دانے الگ کرنے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے اول و آخر دروشیف پڑھنا ہے دروشیف آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اول آخر گیارہ مرتبہ آپ نے دروشیف پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اکیس دانے گندم سے الگ کر دینے ہیں اس میں سے ہر ایک دانے پر اکیس مرتبہ آپ نے اکیس مرتبہ یہ الفاظ یہ وظیفہ پڑھنا ہے میرے بھائیو آپ نے تیس آنوں پر پڑھ لینا ہے جب اس گندم پر پڑھ لیں گے آپ تیس مرتبہ یا رضا کو پڑھ لیں گے تو آپ نے اس گندم کو اپنے گندم میں مکس کر دینا ہے جہاں پر آپ گندم رکھتے ہیں اس میں آپ نے اس کو مکس کر دینا ہے بس میرے بھائیو آپ نے اتنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ بہت ہی جلد اس کا ریزلٹ آپ بھائیوں کے سامنے ہوگا آپ جیسے ہی گندم میں مکس کریں گے اس کو آپ کے رزق میں برکت ہونا سٹارٹ ہو جائے گی اللہ تعالیٰ اپنی غیب سے مدد فرمائے گا آپ کو اتنا رزق عطا کرے گا جسے آپ سنبھال نہیں پائیں گے رزق کی برطات ہوگی آپ گنتے گنتے تھک جائیں گے یہ تھا میرا آج کا عمل نئے عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت خدا حافظ